جمہو کشمیر کے اوپر راجی پال منو سینہ نے جمہو کشمیر کے یوہوں کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے اور جس طرح سے کل جے کے ایس ایس بی نے سولان تاریخ کو ہونے والے ایگزام کو فلال کے لیے پوسٹ پون کر لیا ہے اس کو لے کر ایل جی منو سینہ نے ایک بڑا بیان دیا ہے اس کے جواب میں محبوبہ بفتی نے کہا تھا کہ آپ کی یو پی میں مافیا کو نوکریاں دیتی ہوں گی لیکن جمہو کشمیر میں ایسا کبھی نہیں ہوتا لیکن اس کو لے کر منو سینہ نے محبوبہ مفتی کو کوئی بھی جواب نہیں دیا لیکن وہ نے یہ کہا کہ برشاچار کے مادم سے جمہو کشمیر میں نوکریاں جو ہیں وہ بانٹی گئی ہیں ہمیں کسی کے عروف پر جواب نہیں دینا لیکن یہ سچائی ہے سینہ تالیس لوگوں کو نوکریاں نکال خیر چکا ہے جن پر راست عبیلو دیگت پرٹو کے سامیتوں ہمیں کارو پر آئیس کا پرمار مجھے لگتا ہے دینے کی لگیں آپ سب سو جانتے ہیں ہم نیوک ہوئے تھے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی آپ کے دھیان میں آ جائے گا تو ہمیں اس میں کوئی بات کو اچھی نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بات میں نے کہی ہے اس میں خاتھی تک جن کشمیر کا بجٹ جو آیا ہے اس بار سرکشہ پہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے بارہ سو کروڑ روپیہ جن کشمیر میں سیکیورٹی گریڈ کو سٹرنسن کرنے کے لیے دیا گیا ہے آپ آج دلی بھی جا رہے ہیں تو سرک کیا مانا جائے کہ جن کشمیر میں پہلی بارہ ساتھ دیکھا گیا کہ سرکشہ کو بہت زیادہ پرات مکتہ دی گئی ہے بارہ پیرمیٹرز پہ بارہ سو کروڑ روپیہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے بلان بنایا ہے ہولیسٹک ڈیولپمنٹ کا اس میں بھی بجٹ میں اچھا پرامی جان دیا ہے آنے والے پانچ سال تک پانچ سال تک پانچ سال تیرہ کروڑ روپیہ جب تک ہم بجٹ ہمارے اگری پچھوڑ روپیہ اس میں انگلوزن کرنے ہی جانے ہیں سیکیورٹی پاوہوی کروپ سے جب مقسمی کے لیے پرات مکتہ ہے اس کا بھی جان دکھا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹوریزم یوٹھ امپورمنٹ اور ایڈوکیشن یہ سیکٹر بھی ہیں جس میں ہم نے کافی پوکس کیا ہے انڈسٹریل انویسٹمنٹ نئی سے ایک نئی شروعات ہو رہی مجھے لگتا ہے کہ تو انٹوٹیلٹی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت سراہنی بجٹ یہ نئے جمہو قسمی یونیو رکھی گئی اس کی بلاس امارت کو بلندی سے اپٹیک کو لے کر جانچ کی مان کی جاری ہے آپ مفتی بی جی حملے کر رہی کہہ رہی کہ آپ اتر پردیش سے ہیں یہاں کا جمہو قسمیر کیا کہیں گیا یہ تو آپ سن نہیں رہے تھے جب میں بولا اچھا ہے آپ کو شاہر کر رہے تھے یہ ایک سوال کا جواب یہ کہیں بات کیا ہے سابطور سے آپ نے سنا کہ ایل جی منوسینا نے کل ہی کہا تھا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں تو ہم کاروائی کریں گے اور کس جسران سے جمہو کشمیر کے یواؤں نے پردائشن کیا اس پردائشن کے دوران انہوں نے کئی سبو جو ہیں وہ پشاسن کے سامنے رکھے جس کے بعد جکی ایس ایس بی نے دیرات ایکزاموں کو پوسٹ پون کر دیا اس کے بعد آج ایل جی منوسینا نے یہ کہا ہے کہ جب تک جکی ایس ایس بی اپنی جانج پوری نہیں کرتی یعنی کہ جب تک جکی ایس ایس بی سنتوش نہیں ہوتی تب تک ایکزام کو کنڈکٹر نہیں کروایا جائے گا جس طرح سے جمہو کشمیر کے اوپرا اپنی جو سرکار ہے جمہو کشمیر میں رہ چکی ہیں انہوں نے برشہ چار کے مادن سے جمہو کشمیر میں لوگوں کو نوکرییاں دی ہیں اس کے جواب میں محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ آپ کی یوپی میں مافیا کو نوکرییاں دیتی ہوں گی لیکن جمہو کشمیر میں ایسا کبھی نہیں ہوتا لیکن اس کو لے کر منوسینا نے محبوبہ مفتی کو کوئی بھی جواب نہیں دیا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ برشہ چار کے مادن سے جمہو کشمیر میں نوکرییاں جو ہیں وہ بانٹی گئی ہیں بندریندہ پبلش کے ساتھ دنیواد